بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پچھلے کافی عرصے سے میرے دوست کوئی ڈاکٹر صاحبان یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں ابھی انسولین زیسٹنس کے بارے میں لیکن وہی جو کنٹریز ہیں ویسٹرن ہیں امریکہ وغیرہ ہیں وہ تو دنیا ساری ادھری جا رہی ہے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا یہاں کہ وہ بیمار ہیں یا کچھ ہیں جس کو کوئی تقلیف ہوتی ہے وہ امریکہ ہی چلے جاتا ہے تو میں انہوں کو کہہ رہا تھا میں نے کہا تا سبر کریں کچھ عرصے بعد میں ادھرہا یہ لیکچر ختم ہو جائیں پھر اس طرح کے متفرق سوالات کے جواب دوں گا تو آج میں اسی متفرق سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ کو امریکہ کا ہی ڈیٹا ہے ان کے ہی ڈاکٹر ایرک برگ نے یہ پچھلے سال ویڈیو ریلیز کی تھی تو میں ایک سال انظار کرتا رہا کہ شاید اس کی تردید کر دیں یہاں کوئی اس کے انٹی آ جائے تو ابھی تک کوئی اس کی تردید نہیں آئی نہ انہوں نے اس کو واپس لیا ہے تو آج لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں پچھلے ایک سال سے انسیونس ڈیسٹنس ویڈ بیلی اس کے بارے میں بتاتا رہا ہوں آج اس کی ڈاکومنٹیڈ ڈیٹا آپ دیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے خیال میں دنیا میں سب سے سکرسٹ کنٹی کون سا ہے ایرک برگ نے یہ سوال پوچھا ہے تو آپ سوچ لیں اور پھر بتانا آپ کے کون سا کنٹی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہم جو اتنا زیادہ لیکچر دے رہے ہیں اس کا کیا مطلب تھا یہ ہے یو ایس اے یونیٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ اس کا ڈیٹا دیکھیں آپ کے لیے ہرانکن ہوگا کہ سب سے ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ ادھر ہے ون تھرڈ تیس پرسنٹ تینتیس پرسنٹ اس کی ٹوٹل عبادی جو ہے وہ پری ڈیابیٹک ہے یا انسون ریزسٹنس ہے جس کے بارے میں میں ایک سال سے لیکچر دے رہا ہوں آپ کو ہائی اوبیسٹری ریٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ اور ہائی ہارٹ اٹیک ریٹ ہے ڈیتھ ریٹ ہے اسے اور دوسری ہرانکن بات دیکھیں ان کا ہیلتھ کا بجٹ تھری ٹریلینڈ ڈالر ہے یہ ایک سال کا بجٹ ہے تھری ٹریلینڈ یہ پاکستان کا اسی سال کا بجٹ بنتا ہے ہمارا ایک بجٹ پنتالیسے پچاس ارب ڈالر کا ہوتا ہے اور یہ تین ہزار ارب ہے تو اس کو آپ کیلکویٹ کر لینا اور اس میں نیچے دیکھیں انہیں تفصیل بھی دی ہوئی ہے بڑی پیاری پچیس پرسنٹ جو ہیں وہ صرف ایڈمنٹ کاسٹ ہے باقی ڈرگز ہیں ٹیسٹ ہیں لیبارٹریز ہیں ڈاکٹر کی فیصے ہیں اور یہ زیادہ تر اس میں سے پیہ کرتی ہیں انشورنس لیکن یہ آپ کے سامنڈ ڈیٹا آگیا سارا آپ کا اور اس کی مین کاز وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہو یہ دیکھیں انسولین ریزیسٹنس سب سے مڑی کاز اور انسولینس کی جیسے کہ میں پچھلے ایک سال سے بتا رہا ہوں مین کاز میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ہائی کاربورڈیٹ ڈائیٹ لینا بار بار لینا لیک اف ارکسل سائز سٹریس یہ اس کے مین بڑے بڑے کازیز ہیں اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیشٹی میں سب سے ٹاپ پہ ہے یہ وہی ڈیزیز ہیں وہ انسولینس کے چارٹ ہیں جو میں بتا رہا تھا سب اس کے بارے میں یہ کچھ ہے آپ سلی کر لیں اور دیکھ لیں ادھر ابھی کیا ہو رہا ہے یہ تو میں پھر ابھی کسی لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا لیکن فی الحال آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو میں اتنا ایک سال سے بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ اتیاد کریں اس کے ریزلٹ یہ ابھی یہ دوزار انیس کے ڈیٹا ہے سارا وہ آگیا آپ کے سامنے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں میرے پچھلے لیکچر فائی سیکس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسلسس کو ڈیاغنوز کیسے کی جاتا ہے سب سے کوئی ڈاکٹر یہ ٹیسٹ نہیں کراتا فاسٹنگ انسلن لیول کرانے آپ نے بس اور یہ فارمولا ہے یہ آپ کو لیکچر سے مل جائے گا دوسرا جو لوگ نہیں کرا سکتے میں نے آپ کو ایک بڑا آسان ٹیسٹ بتایا تھا کہ آپ نیچے دیکھیں آپ کے پیٹ سے اگر آپ کو اپنے پاؤں نظر آ رہے ہیں آپ کے انکل جائنڈ ہیل تو آپ فٹ ہیں اگر نہیں نظر آ رہا درمیان میں پیٹ آ گیا ہے جیسے اس میں دیکھے مائیڈ مارڈیٹ اور سفیر انسلن ریزسٹنس ہے یہ سیمپل ٹیسٹ ہے اور اس کی بڑی وجہ وہ یہ آپ کو جیسے پتا ہے سارا فاس فوڈ ہے جوسیز ہیں گرینز ہیں شوگر ہے یہ دوسرا دیکھیں ڈاکٹر ایرک بر کا انفینٹ اس کی بڑی کاز کیا ہے ماں میں انسلن ریزسٹنس کا ہونا اس کا کاز یہ ہے یہ بچے یہ چینہ میں یہی مسئلہ آ رہا ہے اب یہ دیکھیں سکس منت اور بی بی ہے یہ چینہ میں انشاءاللہ ابھی ان سے آگے نکر رہا ہے امریکہ سے بھی شوگر میں کیونکہ وہاں پسپیٹی آئی ہے جب پیسہ آیا ہے تو وہی فاس فوڈ وہی شروع ہو گیا انہوں نے اپنی لائف سٹیل چھوڑ دیا ہے وہ واگ کرتے تھے ایک سائز کرتے تھے وہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے ابھی وہاں آپ کو اس طرح کی سمارٹ چینیز نظر نہیں آنگا اگلے دس سال میں آپ دیکھ لیں آپ اچھا ابھی دیکھیں اس کے انقابلے میں آپ دیکھیں سب سے ہیلتیس کنٹری کونس ہے گیس کریں آپ سوچیں تو آپ کا حیران ہوں گے کہ وہ جاپان ہے سب سے لو سٹیٹ ہے بیماریوں کا اوبیسٹری سب سے کم ہے ادھر دو ازار نو میں انہوں نے وہی لاب نایا میٹابولا جس میں تمام مرد جو سینتالیس سے سیمٹ فور یر تک ہیں ان کی ویس ساڑھے تین تیس انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیی پر وہ جرمانہ کرتے تھے کافی زیادہ اور عورتوں کی ساڑھے پینتیس ان سے زیادہ نہیں ہونی چاہیی کیوں کہ بڑا پیٹ بڑا ہی انسل ریزسٹنس اور تمام بیماریوں کے جاڑے ویسل فیٹ آ جاتا ہے وہ بار بار او لیکچر آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں جاپان میں دو دار نو میں بنا اور ابھی وہ دنیا کا سب سے ہیلتیس کنٹری ہے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں دیکھیں ایک سو دس سال کے لوگ چینہ میں زیادہ ہیں پھر اکیناوہ ہے اس میں ہائیسٹ ہینڈر سال سے اوپر رہنے والے لوگ ہیں یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ لائٹ علاقہ ان کی میں ڈائیٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہیں کہ ڈائیٹ دیکھیں یہ کیونکہ جزیرہ ہے چارتف سمندر ہے یہ فش بہت زیادہ کھاتے ہیں خاص کر شیلفی تمام فش ویجیز کھاتے ہیں اور سمندری سبزیاں کھاتے ہیں اور پکلز اچار فرمنٹیڈ ویٹیبل یہ رائس بھی کھاتے ہیں لیکن بران رائس کھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ گرین ٹی پیتے ہیں نیٹو ہے ایک آرگینک سویا جی ایمو نہیں سویا فرمنٹیڈ فوڈ ہے بیس سورس ہے ویٹامن کے ٹو کا اور سب سے اپارٹن چیز دو کھانے کھاتے ہیں اور واک اور پیدل بوچ چلتے ہیں اس چیز نے ان کو دنیا کا سب سے ہیلتی کرنٹی بنا دیا ہے وہ کسی نے بڑا مزاق میں کہا تھا نا کہ جاپان دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں بناتا ہے لیکن سب سے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے وہ خود وہ پیدا چلتے ہیں زیادہ یہ دیکھیں زندہ قوموں کی نشانیاں تو سب سے ضروری چیز یہی تھی جو آپ کو بتا دی ہے یہ ادھر لا ہے سارا ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے آپ دیکھتے رہے نا انشاءاللہ یہی آپ کریں اس لیے میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تین چیزیں آپ نے کرنی ہے کارباڈیٹ جیسے گندم ہو گئی چاول ہو گئی چینی ہو گئی اس سے بچ کے رہنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے اور فاسٹنگ کرنی ہے بہت ضروری ہے دو کھانے کھائیں اور کوشی کریں اٹھارہ سب سے فاسٹنگ کریں اور انشاءاللہ اسی سے آپ کو بہت بہتی نظر آئے کوئی مزید سمجھ نہ ہو تو میرے پچھل لیکسر جا کے دیکھ لیں آپ اچھا جی خدا حافظ